ماجید ہے ماجید ہے ماجید ہے آپ جیسا بننے کے لیے ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے خان صاحب اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ضرور سیکھ جائیں گے یہ لیجئے شہ اور مات اپنے شہ اور مات کے لیے اتنی لمبی اور ٹیڑی چال کے چلی آپ یہ والی سیدھی چال بھی تو چل سکتے تھے ہمارا راجہ یہاں تھا آپ کا وزیر وہاں آپ یہ چال بھی تو چل سکتے تھے اب ہوا شہ اور مات دشمن کے راجہ کو قلعہ بند کر کے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھا گیا صاف صاف گئی آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ چھوٹی سی لڑائی جیت کر آپ بہت خوش ہو رہے ہیں جبکہ آپ چاہتے تو پوری جنگ جیت سکتے تھے آپ نے مہارا شیوہ راجے سے مدرتہ کی اتنا سوانگ رچھایا مدلے میں آپ کو کیا ملا ایک چھتھائی بس ایک آدھا کلا آپ نے جو مانگا وہ اس سے بہت کم تھا جو خود ہم آپ کو دان میں دینے والے تھے مطلب مطلب آپ نے ماتر یہ سوچا کہ مغلوں کو مغلوں سے کیا چاہیے یہ نہیں سوچا کہ مغلوں کو مغلوں سے کیا چاہیے کیا چاہیے شاہ ہو جہا ماراتھی شاہ ہو جی راجے کے بدلے آپ کو پورا دکھن دینے کی تیاری میں تھے موسیقی موسیقی جنگیں جنگیں مان بھکتہ پڑا چھی چیدیم 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 اب تک ہماری چھوکڑی تھی اب آگیا ہے اس چھوکڑی کا انگوٹا منجے چمنا چمنا نہیں گھوٹیا چمنا جی ہاں ہاں چمنا جی اب ہو گئی مٹی پوری گھوٹیا اب سوچ کی کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پہجا ما تو اتر دیا اب پہ کھیل کھیلنا ہے اس کھیل میں ناسیر کو دھول چٹانی ہے گھوٹیا یہ کام اتنے سرل نہیں ہے بابا کہتے ہیں کائر ہر موقع میں ایک مشکل دیکھتا ہوں اور ویر ہر مشکل میں ایک موقع کچھ سمجھا نہیں آیا سمجھاتا ہوں اس چٹر کا مطلب کیا ہے ہاتھ ما کی شدی پیٹ کی بھردھی اور باجی کی بھدھی ان تینوں کو تھوڑا سمجھ دینا چاہیے سمجھا تھوڑا سمجھ اپنے اس پرانے دوست کو بھی دومیترو جوڑا دھکھن وہ بھی شاہو جی کے بدلے نہ ممکن تارا رانی صاحب کبھی اس بات کو نہیں مان سکتی کیونکہ اگر شاہو جی لوٹ آئے تو ان کے بیٹے مہاراج شیوہ راجے کو تک چھوڑنا پڑے گا مہاراج شیوہ راجے جس طرح سے آپ سے پربھاویت ہوئے اس سے تارا رانی صاحب کو یہ سپشت ہو گیا ہے کہ سنگھہ سن پر بیٹھنا تو سرل ہے پر اسے سنبھالنا کٹھیں اگر شاہو جی راجے لوٹ کر سنگھہ سن سنبھال لیتے ہیں تو مہاراج شیوہ راجے کے پاس بہت سمیں ہے راجہ بننے کے لیے پر اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ خانسہ ہے آپ کی اس جلد بازی سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا نہ ہمیں اب آپ شاس کی ایک آگزوں پر مہر لگائیں خاص شاہ سکی ایک آگز دیجئے جی اگر شاہو جی کا لوٹ آدھے تو پورا دکھن مل سکتا ہے اب یہ سب باتوں سے کیا فائدہ خانسہ ہے جو کہ لڑی مہرے کو صحیح جگہ پر نہیں رکھ سکتا وہ بھلا شہنشاہ اورنگ زیب کے سامنے ہمارا پرستاو کیا رکھے گا آپ ان شاس کی کاغزوں پر ہستاکشر کیجئے ایک چوتھا ہی لیجئے ہم بیرتھ میں ہی تارہ رانی صاحب کو دلہ ساتھی دیں گے اور اگر آپ نے ہستاکشر نہیں کیے تو ایک چوتھا ہی سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا آپ ایک کام کیجئے یہ ایک چوتھا ہی لیجئے اور آگرہ کے لیے پرستان کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بازار میں چاند مل رہا ہو وہاں سے ہم بتاسا لے کر لوٹ جائے اگر دکھن داؤ پہ ہے تو آپ سمجھئے شاہو جی آپ کو مل گئے تو ٹھیک آپ شہنشاہ اورنک زیب کو منانے کی تیاری کیجئے ہم خود تارہ رانی صاحب سے بات کریں گے اور سمارن رہے بات کرنے کے بعد اگر آپ یہ سودہ نہیں کرا پائے ہمارا شیوہ راجے سے ملی ہوئی یہ ایک چوتھائی کی منظوری بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی چلتے موسیقی 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 میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے پرنہ بھی پرانا بیر بھول جاؤ موسیقی 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 بیٹھ بیٹھ سمجھاؤ اسے تشریف کیا ہوتی ہے آہ 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 نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں آرے بس نہ یہ اتنے مہان بچے باجی کے سامنے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں آرے باجی خود تو گڑا ہے تو بیٹھ نہ یہ بس آہ آہ جس دن جس دن تمہارے ساتھ مل کر ناسر کوھر آوں گا اس دن بیٹھوں گا ہاں 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 چلو بیٹھیں سب لوگ کو اپنی یوجنا باتاؤں ہاں 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 اے مہا دیو کمرو دین نے اپنا سندیشہ بھیج دیا آپ کو اس کے پرنام کا اندازہ نہیں ہے بالا جی اگر شہنشاہ نے یہ شرط مان لی تو انات آپ نے تارا رانی صاحب کی طرف سے وہ وعدہ کیا جس کا انہیں پتا بھی نہیں اب اگر شہنشاہ نے بات مان لی اور تارا رانی صاحب نے منع کر دیا تو پورے دیش میں مراتھی ایک مزاق بن کے رہ جائیں گے بھالا جی اس پاگلپن میں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں خاص چنتہ مت کیجئے آپ آپ نے بجھے ہوئے کوئلوں میں آگ لگتے تو دیکھی ہی ہوگی یہ باہر سے دیکھنے میں ٹھنڈے لگتے ہیں اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں چنگاری چھپی ہوتی ہے بس انہیں بھڑکنے کے لیے ہلکی سی ہوا کافی ہوتی ہے اگست تمہیں اب ان بجھے ہوئے انگاروں سے ہم ایسی آگ دہکائیں گے کہ آگرہ کا سیم حسن تک تب جائے گا اور پھر ہم شہنشاہ اورنگ جیب کا سیم حسن پر بیٹنا مشکل کر دیں گے آگرہ ان کیسے وہ آپ ہم پر چھوڑ دیجئے پہلے یہ بتائیے کہ کم بخش کہاں ملے گا شہنشاہ اورنگ جیب کا بیٹا کم بخش ہو اور آپ ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک پان کی طرح ہے اور پان پر چونہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تو روبر سمجھلا؟ پان کیا کم بخش شہنشاہ اورنگ جیب کے لیے کم حطپون ہے؟ بالا جی پان کسی کا پیٹ نہیں بھرتا اور پان کھائے بینا کسی کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کے بعد بھی کم بخش شہنشاہ اورنگ جیب کے لیے اتنا ہی محطپون ہے پان آپ ان سے مل کر کہیں کی کیا؟ پان چل جائے گا اور ابھی اوشیہ کیے ہے کہ کم رو دین کا سندیشہ آگرہ پہنچنے سے پہلے ہم کم بخش تک پہنچ جائیں اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اور ہمارا پریوار ہی نہیں سمکون مراتھی سامراججے کا پہوشش اندھیرے میں چلا جائے گا موسیقی 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 سمجھ لکا ہاں جگہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا کیوں پڑ میری بھاؤ کی سوچ بڑی ہے اس چھوٹی جگہ میں بھی کھوئی بات ہوگی جگہ چھوٹی ہے کیونکہ کھیل بھی اترا ہے چھوٹا اور سرال ہے ناسر ہم سے ایک کٹن پارکشا کی آشرا کر رہا ہے پر ہم اسے ایک سرال سی پارکشا دیں گے اتنی سرال کی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس گلی کے دوسرے چھوڑ پر ایک جھینڈا لگا ہوگا میں ملہاری پر اور ناسر اپنے ہادی یا خود کے ساتھ وہ جھینڈے کی اور دوڑیں گے اور جو بھی اس جھینڈے کو پہلے لے کر شروعاتی بندو تک پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا سرکار 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 آپ کو چنوٹی دیکھنے میں آسان لگے گی تو آپ کا دھیان اس بات پر جائے گا ہی نہیں کہ باجی کا گھوڑا تو اس گلی میں تیزی سے دوڑ سکتا ہے پڑا آپ کا ہاتھی نہیں باجی نے بہت ہی کچھی سازش کی ہے تمہیں پورا یقین ہے نا مچھلو ہاں سرکار خبر غلط نکلی تو یاد رکھنا مچھلو باجی تو بڑا ہی بے وکوف نکلا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا گھوڑا ہمارے ہاتھی سے تیز دوڑے گا لیکن یہ گلی اتنی چھوٹی ہے جنڈا واپس لاتے وقت ہمارے ہاتھی کو پار کیسے کرے گا اور بھوکھا ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے ہم نے اپنے یاکود کو تین دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ہے اب یاکود باجی اور اس کے گھوڑے کو اسی گلی میں کچل کے رکھتے گا سامبھا 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 باجی چناؤتی کتنی بھی سرال کیوں نہ ہو اسے ہمیشہ پٹھین مان کر ہی چننا چاہیے ورنہ موک کے بل گرنے میں دیر نہیں لگتی بار جی سمجھے اینے ہو اور ایک بات صرف کھیل کو سمجھنا پریابت نہیں ہے اگر کھیل کو جیتنا ہے تو اس کے چاروں کھلاڑیوں کو بھی سمجھنا ہوگا چار کھلاڑی پر آئی ہم تو بس دو ہی کھلاڑی ہیں میں اور ناصر نہیں باجی چار کھلاڑی ناصر ناصر کا ہاتھی یا خود تم اور ہمارا ملہار یہ تری بھاشا نہیں بولتا تجھے اس کی بھاشا سیکھنی ہوگی اس کی آنکھوں میں جھا کر اس کا من پڑنا ہوگا اسے بات کرنی ہوگی اور صرف اس سے نہیں ناصر کے ہاتھی یا کچھ سے بھی تیرے بابا کہتے جو سویم کو اور اپنے شترو کو جانتا ہے وہ ہزار یودھوں میں بھی کبھی پراجت نہیں ہوتا مگر جو نہ سویم کو جانتا ہے اور نہ اپنے شترو کو وہ ایک یودھ بھی نہیں جیتا سمجھلا؟ وہ آئی میں تری بات ہمیشہ یاد رکھوں گا اب میں اور ملہاری تب تک ابھیانس کریں گے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو پورن روٹ سے سمجھ نہیں لیتے ہیں ہیاری چلتی رہے ختم نہ ہونے تا چل ملہاری ہاو ہم یہ یدھے ایسا نہیں جیت پائیں گے کیوں ہم نے حساب لگا لیا ہے ملہاری یاکود سے تو تیز بھاگی گا پر لوٹتے وقت یاکود اس کا راستہ روک لے گا ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ گھوڑا اس کو کبھی پار ہی نہیں کر پائے گا آپ جینڈا لے کر کبھی بھی وجہ ستل تک نہیں پہنچ پائیں گے گھوڑے سے بڑا ہاتھی ہاتھی سے بڑی ہمت ہمت ہے چمنا اس ہاتھی کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے یہ شہد مجھے بتائے گا کہ سامنے ہالا کیا کرنے والا ہے منجے یہ شہد تو کس کے لئے کر جا رہا ہے ایک دوست کے لئے ہے ہے موسیقی واو آج یہاں اتحاس بننے والا ہے کیونکہ ایک طرف ہے ساسورکہ چیتا خوت والے پیپل کے پیڑ کے سامنے بینا سر چکا ہے نکلنے والا ایک وی چھوٹے سان کے پیٹ پر سواری کرنے والا ایک بہت دور جتنیوں کو دھاگے سے بان کر اڑانے والا ایک یوڈا اپنی آئیوں کا اپنے گاؤں کا سب سے لمبا بالا یعنی میرا مطر پلارکہ سوامی بیو کا بھاؤ منجے پہنچے اور دوسری طرف ہے ایک مغلسان جو یاکود نام کے ہاتھی پر سوار ہو کے آنے والا ہے اس سے میں صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا یا کود یا مت کود جو چھ جاہے ہے مغت خوخار قدب شانے نمدب تب ریز شہن شائے مغت خوخار قدب شانے نمدب تب ریز شہن شائے آرے یہ تو گانپتی چی ہے یہ ہم سے نہیں لڑیں گے ہاں ہے تو گانپتی پھر یہ ہمیں نہیں پہچانتے ہیں پچھلی بار انہوں نے ہمارے ساہیت نہیں کی تھی تو مندر کے مودک چورا کے گھاتے ہونا ہے اس لیے آج شنگسٹی چہتورتی ہے آج گانپتی ہمارے ساہیت نہ کریں گے پیٹ کے اندر مودک ڈالا چہرہ کتنا بولا بھالا آئے مصیبت تو ہے ٹالا بھالا کا ہے روم نیرالا اے بھگوان ہم بالا کے چھوٹے میں بھی بھوٹا اور تم بھی بھوٹے واہ 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 اور جنہیں خود پر یقین نہیں ہوتا وہی اوپر والے سے مدد مانگتے ہیں جنہیں مراٹھی بچوں جتنہیں مدد مانگنی ہیں مانگ لو لیکن آج بھر پے گا ہنگاما اور گرے گا پیجاما ماہ ماہ آئے موسیقا موسیقا